اسلام علیکم بلکم ٹو این ایڈر و لوگ کراچی سے دوبائی ہم لینڈ کر چکے ہیں اور اب دوبائی ائرپورٹ پہ دو گھنٹے کا اسٹے ہے ہماری ائرلائن ہے فلائی دوبائی اس لیے ہم دوبائی ائرپورٹ کے فلائی دوبائی کی ٹرمینل پہ موجود ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ڈیوٹی فری شاپس ہیں جہاں سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ کافی ایسی چیزیں بھی ہیں جو آپ ایزا سووینئر بھی لے سکتے ہیں ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہمارا صرف دو گھنٹے کا اسٹے تھا اور ہمیں اپنے گیٹ پہ پہنچنا تھا یہاں پہ فرگرنسز کی بھی بہت اچھی کالیکشن ہے ٹائم ہوتا تو اسے ضرور ایکسپلور کرتے لیکن ہم نے جلدی جلدی ایکسپلور کیا اور پھر ہمیں اپنے گیٹ پہ پہنچنا تھا فائنلی ہم فلائی دوبائی کی دپارچر گیٹ کی طرف آ گئے جہاں پہ ہمارا بھی گیٹ تھا اس ایریا کی ساتھ ہی یہاں دیوٹی فری شاپس بھی ہیں اگر آپ کا دوبائی ائرپورٹ پہ سٹیج ہورا زیادہ ہے تو آپ انہیں بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں سبوے بھی ہے اور سٹاربکس بھی ہے اگر آپ نے کچھ منچنگ کرنی ہو تو آپ ایزی لی یہاں سے کر سکتے ہیں تھوڑی کی دیر میں صبح ہو گئی اور ہماری فلائی د کا ٹائم ہو گیا یہ ائرپورٹ کا صبح کا ویو ہے فلائی دوبائی کا ٹرمینل بہت ہی نیٹ اور کلین ہے اور بہت ہی ویل منٹینڈ ہے جیسے ہی اناؤنسمنٹ شروع ہوئی تو ہم بڑے اپنے ڈپارچر گیٹ کی طرف اور یہاں سے ہمیں شٹل کے تھرور پلین میں پہنچا دیا گیا الحمدللہ ہم پلین میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں بچوں کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے فلائی دوبائی کا یہ پلین کافی اچھا ہے لیکن اس میں بھی سکرینز نہیں ہے تو اگر آپ فلائی دوبائی بک کرتے ہیں تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھئے گا کیونکہ آج کل کے بچوں کو تو سکرینز لازمی چاہیے ہوتی ہیں الحمدللہ پلین بلکل ٹائم پہ ٹیک آف ہوا لینڈنگ اور ٹیک آف کے ٹائم پلین کی جو لائٹ ہوتی ہیں وہ ڈم کر دی جاتی ہیں بچوں کو مل گئی تھی ونڈو سید بچوں نے تو بہت انجوائی کیا ٹیک آف کافی سمودھ تھا ایک اچھی ائر لائن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا ٹیک آف اور لینڈنگ سمودھ ہو اور اس میں فلائی دوبائی کو 8 on 10 تو دیے جا سکتے ہیں جیسے ہی پلین ٹیک آف ہوا تو ائرپین سٹاف نے اپنا کام شروع کر دیا کیونکہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے دوبائی سے دمام کی جو فلائٹ ہے وہ 2 آورز کی ہے اسی ٹائم میں انہیں فوڈ سرف بھی کرنا ہوتا ہے اور ریپ اپ بھی کرنا ہوتا ہے ایڈلٹ اور کیڈز دونوں کی لیے سیم مینیو تھا اس طرح کی باسکٹ میں بریکفست سرف کیا گیا اس باسکٹ میں سب سے پہلے یہ بریڈ ہے جس کے اندر کچھ فلنگ ہے ساتھ ہی میں یہ جیم سرف کی گئی مکسٹ فروڈ جیم ہے یہ اور ساتھ ہی میں پانی دیا گیا یہ بریڈ میں نے کھول لی لیکن اس کے اندر یہ کیا تھا فلنگ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا جیم بھی بس ایوریج ہی تھی پریکفست میں تو فلائی دبائی is 2 on 10 تو اگر آپ فلائی دبائی سے مورننگ میں فلائی کر رہے ہیں تو اس بات کو دھیان میں رکھئے گا کہ پریکفست اچھا نہیں ہے باقی اوورال the plane is very neat and tidy سیٹس بھی کافی کمفورٹیبل ہیں بیسے مورننگ میں فلائیٹ ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ویوز بہت اچھے ملتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ ہمیں ویوز بہت اچھے ملے پریکفست سے تو پیٹ نہیں بھرا تو ہم نے سوچا ویوز سے ہی بھڑھ لیتے ہیں بیسے جوکس اپارٹ ویوز واقعی میں بہت حسین تھے ایک پلس پوائنٹ یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی تھا نہیں تو بچوں نے اچھا خاصا ریسٹ کر لیا اور اسی طرح سے یہ فلائیٹ اچھی سپینٹ ہو گئی اور الحمدللہ ہم دمام ائرپورٹ پہنچ گئے کافی اچھا اور بڑا ائرپورٹ ہے لیکلی جب ہماری فلائٹ لینڈ بھی تو اور کوئی فلائٹ ساتھ نہیں تھی اس لئے کافی سکون تھا ائرپورٹ پہ کافی اچھا ائرپورٹ بنایا ہوا ہے اور گرینری بھی کافی کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو یہ بالکل آکے نہیں لگتا کہ آپ سعودی عربیا میں ہیں کیونکہ اتنی گرینری ہے یہاں پہ یوزلی ہم جب سعودی عربیا کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت ہی ڈرائی ویدر آتا ہے لیکن اب یہاں کا بھی ویدر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے اور یہاں بھی بہت گرینری ہو گئی ہے اب ہم جا رہے ہیں اپنے چیک ان کاؤنٹر کی طرف کافی بڑا ائرپورٹ ہے اور بہت اچھا بنا ہوا ہے یہ بیگج کلیم ایریا ہے کافی اچھا اور ویل پینٹینڈ ائرپورٹ ہے اب ہم جا رہے ہیں گیت کی طرف جہاں ہمارے ہوسٹ ہمارا ویڈ کر رہے ہیں یہ ہم باہر کی طرف آگئے ہیں بچے کافی ایکسائیڈڈ ہیں اور اب یہاں ہمیں آتے ہی دیکھ گیا ہے البیک جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے فلائٹ میں کچھ نہیں کھایا کیونکہ وہ برکوست کھانے جیسا نہیں تھا بلکل بھی تو اب ہم چلیں گے البیک کی طرف سعودی عرب کی ایک بہت بڑی اٹریکشن البیک بھی ہے اور ہماری فیملی کا تو فیورٹ ہے البیک تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ ہمیں البیک دکھ جائے اور ہمیں سے نہ لیں یہ سارا ان کا منیو ہے جو ان کی اس پرانچ پر اویلیبل ہے ان کی ڈیفرنٹ پرانچز پر ڈیفرنٹ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ہر جگہ ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی ہم نے اپنا آرڈر کر دیا یہ رہی سلپ اور اب بس ویٹ ہے کلیکٹ کرنے کا یہ ہمارا آرڈر ہو رہا ہے ہم نے آرڈر کی ہیں چکن نگٹس پش نگٹس ہاں مینلی ہم نے یہی آرڈر کیا ہے ابھی تو ہم یہاں ہیں تو ایکسپلور کرتے رہیں گے ان کی ایک تھاؤزن آئیلنڈ سوس ہوتی ہے جب بہت مزے کی ہوتی ہے تو وہ آپ نے ان سے ایکسٹرا ضرور لینی ہے اس سوس سے ان نگٹس کا مزہ اور دبالا ہو جاتا ہے الحمدللہ ہمارا آرڈر آ گیا ہے یمی کیا مزے کی خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی شاید آپ کو میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں اس کے لئے کتنی ایکسائٹڈ ہوں سو ہوبی یو فائنڈ اس ولوگ انفرمیٹیو اور آپ کو فضا آیا ہوگا دونٹ فرگیت تو لائک شیئر اور سبسکرائیب سی یو ان در نیکس ولوگ اللہ حافظ